اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیرت سے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اپنوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہیں اور آج میں بات کرنے جاری ہوں ریسنٹلی نیدہ یاسر کے شو جو کہ پرمنٹ ائر ویر کا شو ہے گوڈ مورننگ پاکستان وہاں پہ جو گیسٹ فیضہ تھی موسین حسین آباز تھے اور رابع آنم تھی رابع آنم جیو نیوز کی نیوز کاسٹر رہے چکی ہیں اس کے علاوہ رمضان ٹرانس میشن کرتی ہیں اور ڈیفرنٹ شوز بھی انہوں نے ہوسٹ کی ہیں اور ان کا اپنا ایک سیلون بھی ہے ٹھیک تھاک جانی پہچانی ایک پرسنالٹی ہے تو یہ ہوا یہ کہ جب یہاں پہ نیدہ یاسر کے مرننگ شو میں جب شو کا سٹارٹ ہوا اور انہوں نے جو ٹاپک تھا کہ وہ بچپن کی ہماری جو غلطی آئیں اس پہ انہوں نے ڈسکشنز کرنی تھی انہوں نے بات کرنی تھی اور جب رابع آنم آئی شو میں لائف شو چل رہا تھا ایسا بھی نہیں کہ بریک میں کوئی بات ہوئی اور وہ اٹھ کے چلی رہی ہوں لائف شو میں روتے ہوئے انہوں نے نیدہ یاسر سے کہا کہ نیدہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں آپ کے شو کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن میں اس پرگرام کا حصہ نہیں بن سکتی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ فیضا کے علاوہ اور دوسری پرسنالٹی بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ تھے موسین حسن عباز یہ مزاکرات کا اہم رول رہ چکے ہیں وہاں پہ یہ گاتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے موویز میں بھی کام کیا دراماز میں بھی کام کیا ریسنٹلی سیانی ڈرامے میں ایک من کیریکٹر ادا کر رہے ہیں ٹھیک ٹاک ایک سلیورٹی ہے تو انہوں نے رابعانم نے یہ کہا کہ میری ایک کمیٹمنٹ ہے بچیوں کے ساتھ فیمیلز کے ساتھ کہ میں ان کے لئے آواز اٹھاؤں گی ان کے لئے سٹینڈ لوں گی تو جب یہ موسین حسن عباز بھی شو کا حصہ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پھر کبھی اگر میں آج اس شو کا حصہ بنی تو میں کبھی بھی بچیوں کے لئے فیمیلز کے لئے سٹینڈ نہیں لے سکوں گی ان کے لئے آواز نہیں اٹھا سکوں گی یہ کہہ کر ایکسکیوز کر کے وہ شو سے روانہ ہو گئی تو اب بات یہ ہے کہ موسین حسن عباز کا شو میں ہونا اور رابعانم کا یہ کہہ کر چلے جانا کہ میں فیمیلز اور بچیوں کے ساتھ کمیٹمنٹ میری جو ہے کہ میں ان کے لئے آواز اٹھاؤں گی میں وہ نہیں اٹھا پاؤں گی اگر میں اس شو کا حصہ بنی اور وہ چلی گئی اس کی ریزن یہ تھی کہ موسین حسن عباز نے اپنی جو ایک دو سال پہلے جو ان کا قصہ ہوا تھا اپنی ان کی وائف نے جب کھلا لیا تھا اس کے اوپر کیس کیا تھا پروفز پیش کیے تھے کہ انہوں نے جو ہے اپنی بیگم کو ابیوز کیا وہ بہت زیادہ تھپڑ مارتے تھے اپنی بیگم کو اور انہوں نے یہ بھی جو ہے پروف کیا تھا کورٹ میں کہ انہوں نے پرگنٹ تھیں تھری منتھ تھرڈ منتھ پرگنٹ تھیں اور موسین نے لاتے مار مار کر ان کو بہت زیادہ مارا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا تو ایک ایسا انسان جو عورت کی عزت نہیں کرتا جو جس نے عورت کو اپنی بیوی کو اتنا زیادہ مارا پیٹا ابیوز کیا اور وہ آج اس پروگرام کا حصہ ہے تو اس وجہ سے وہ پروگرام لائف پروگرام چھوڑ کر چلی گئی تو جو ہے یہ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ جو سلیبیٹیز ہوتی ہیں یہ رول موڈل ہوتے ہیں آپ سب کے لئے ہم سب کے لئے اور جب یہ اپنی پرسنالٹیز میں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس وقت تو یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تھی بہت سارے لوگوں نے بائیک کارٹ بھی کیا تھا اس کو کام کرنا بھی کام بھی کام ملنے لگا تھا لیکن اب آہستہ ایسا چیزیں دب گئی تھی اور لوگ شاید بھول بھی گئے تھے کہ محسین حسن نے تو اگین کافی ٹائم کے بعد یہ کہانی پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور پھر سے یہ جو ہے چیز ڈسکشنز میں آ رہی ہے اور آپ یہ بتائیں گے کامیٹس میں کہ رابعہ انم کا لائف شو سے اٹھ کر چلے جانا ٹھیک تھا یا نہیں تھا اور جہاں تک میرا اپینین ہے میں بھی یہی کہوں گی کہ ایک انسان جب اپنی ایک عورت کی اپنی وائف کی رسپیکٹ نہیں کر سکا اس کو بہت زیادہ برے طریقے سے اس نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کے پروفز پیش کیے تھے اس کی بیگم نے اور آج بڑی رسپیکٹ کے ساتھ وہ ان چیزوں پر بات کر رہا ہے کہ غلطیاں کہاں ہوتی ہیں کب ہوتی ہیں اور اس کا کوئی ٹاپک تھا ندایار سے اپنی وائز اپنی وائن سارا خیال رکھے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ